بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 131 ڈسکس کریں گے موڈیول 131 ہے نیڈ فور تھرڈ سنکونائزیشن ہمیں تھرڈ سنکونائزیشن کی کیوں زود پڑتی ہے اور یہ تھرڈ سنکونائزیشن ہمیں کب کرنی چاہیے آگوں پتہ ہے ابھی تک ہم یہی بات کرتے رہے ہیں کہ تھرڈز جو ہیں انہیں کا کیا فیضہ ہے کہ ان کی کنکرنٹ پروسسنگ ہوتی ہے تھرڈز کے ہی سارے تھرڈز جو ہیں at a time concurrently execute ہوتے ہیں اگر multiple processes ہیں تو parallelism بھی ہمیں دیکھنے میں ملے گی جب یہ ساری چیزیں concurrently run ہو رہی ہیں تو اس کے concurrent run ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں کچھ difficulties جو ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور جب اس طرح سے concurrent کئی ساری تھرڈز چل رہی ہیں تو ہمیں ان تھرڈز کو آپس میں at different instances synchronize کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی یہ کام ہم نے previously کچھ examples کے اندر کیا بھی ہے ایک ہم نے example discuss کی تھی جس میں ہم نے ایک boss worker model جو ہے وہ describe کیا تھا کہ ایک boss thread ہے اور کئی ساری آگے worker threads ہیں worker کام کر رہی ہیں اور information boss thread کو pass کر رہی ہیں boss thread وہ جو ہے ان ساروں سے data لے کے ان سارے data کو جو ہے وہ compile کر رہا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں جو boss ہے وہ ایک worker کا wait کر رہا ہے جب تک کہ worker اپنی execution complete نہیں کہا دیتا boss اپنی execution نہیں ختم کر سکتا تو boss has to be synchronized with worker جب worker سارے کے سارے اپنی execution complete کر لیں گے تب بھی boss جو ہے وہ اپنی execution complete کرے گا پھر اگر for example ایک worker جو ہے اس نے اپنی execution complete نہیں کی اور boss جو ہے اس worker کی execution اس کے data کو access کرنے کی کوشش کرے گا تو of course اس case کے اندر جو آپ کے پاس results آئیں گے وہ صحیح نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ ensure کرنا ہے synchronize کرنا ہے worker اور boss کو کہ worker اپنی execution complete کرے تو پھر ہی boss اس worker نے جو data yield کیا ہے اس data کو access کریں otherwise boss جو ہے وہ اس کے لیے wait کریں پھر اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہم نے ایک دو examples کے اندر دیکھی تھی کہ جو worker ہے وہ اپنی working جو ہے وہ start نہیں کرتا کب تک start نہیں کرتا جب تک کہ سارے کے سارے workers جو ہیں ان کو create نہیں کر دیا جاتا اگر کچھ workers جو ہیں ایک worker جو ہے وہ دوسرے worker کو کچھ information پاس کر رہا ہے اور ایک worker create ہو گیا ابھی دوسرا worker create نہیں ہوا تو یہ پہلے والا worker کچھ information process کرتا ہے اور جب دوسرے worker کو پاس کرتا تو وہ worker exist ہی نہیں کرتا تو اس لیے ضروری ہے اس طرح کی scenario کے اندر کہ سارے کے سارے workers جو ہیں پہلے وہ create ہو اور پھر ہی سارے یہ اپنی working start کریں جب تک یہ سارے create نہیں ہو جاتے کوئی بھی اپنی working start نہ کرے تو اس طریقے سے بھی ہمیں اس model کو synchronize کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے previous ایک example کے اندر ایسا کیا بھی تھا پھر اگر مختلف threads ہیں اور وہ کچھ share data use کر رہی ہیں تو اس case کے اندر بھی ہمیں ان threads کو آپس میں کسی طریقے سے synchronize کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی اس share data کو modify کر رہا ہے تو جب تک وہ modify completely نہیں کہہ لیتا دوسرا جو thread ہے وہ اس data کو use نہ کرے اس کے علاوہ programmers جب ایک thread کے ساتھ programming کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیز بھی insure کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ سارے کی ساری threads جو ہیں وہ same data کو ایک ہی وقت میں modify نہ کریں اگر کوئی ایسا data ہے جس نے modify ہونا ہے جس کے اندر کوئی changes آنی ہے تو اگر multiple threads at a time modify اس specific data کو modify کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتا ہے وہاں پہ بھی problems آئیں گی race condition exist occur ہوگی تو وہاں پہ بھی یہ ضروری ہے کہ threads اس طریقے سے synchronized ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی thread جو ہے اس data کو modify کریں اور جب وہ modify کر لیتی ہے پھر next thread اس کو modify کرنے کی کوشش کریں سارے at a time data کو modify کرنے کی بلکل کوشش نہ کریں اسی طرح سے اگر کئی ساری threads ہیں اور وہ کچھ information process کرتی ہیں اور ایک queue کے اندر place کرتی جا رہی ہیں اور کچھ اور threads ہیں جو اس queue میں سے information کو جو ہے وہ remove کر رہی ہیں تو جب آپ queue میں سے data کو remove کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ دہنے کی ضرورت ہے کہ at a time multiple threads same data کو remove کرنے کی بھی کوشش نہ کریں ایک وقت میں ایک ہی thread ایک single item of data کو وہاں سے remove کر سکتی ہے تو وہاں پہ بھی again آپ کو synchronization کی ضرورت پڑے گی تو ان سارے aspects جب بھی آپ threading کے لیے program بنائیں تو ان سارے aspects کے accordingly آپ کو اپنے program کو analyze کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں کرتے ہو سکتا ہے آپ کے program میں flaws رہے جائیں اور جب execution ہو آیا such کبھی تو ہو سکتا آپ کے پاس result صحیح آ جائے لیکن کبھی یہ بھی ہو سکے ہوگا possibility ہے کہ result صحیح نہ آئے اگر ان ساری چیزوں کو آپ نے تب نہیں دیکھا یہاں پہ ہم ایک example کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں میں ہمارے پاس دو threads ہیں ایک ہمارے پاس thread one ہے اور ایک ہمارے پاس thread two ہے دو نوع threads ایک ہی کام کام کر رہے ہیں m is equal to n دوسرا m is equal to m plus one اور n is equal to m اب فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ یہ thread one ہے یہ بھی یہی کام کر رہی ہے اور اس کے بعد جو thread two ہے وہ بھی exactly یہی کام کرے گی m is equal to n m is equal to m plus one اور n is equal to m اب initially اگر n کی value four ہے n کی value اگر four ہے آپ کہتے ہیں n is equal to m m کی آپ کے پاس value four آ جاتی ہے m is equal to m plus one تو آپ کے پاس n کی value five آ جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں n is equal to m آپ کے پاس n کی value five آ جاتی ہے جب اگلی thread میں جائیں گے تو کیا ہوگا اگلی thread میں n کی value five ہے five چلا جائے گا m میں m کی value کیا آ جائے گی آپ کے پاس five آ جائے گی پھر اس کو ایک increment کرتے ہیں m کی value six ہوگی اور پھر یہ six value n کو sign ہو جاتی ہے n کی value بھی six ہو جانے چاہیے یعنی کہ اگر normal execution ہو تو اس طریقے سے ہو کام چلے گا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب concurrently execute کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک synchronous process ہے بالکل unpredictable ہے کب switching ہو جائے کب execution ایک thread سے کسی دوسری thread پر چلی جائے کبھی بھی آپ کو preemption کے لیے تیار ہونا چاہیے اب اس example کے اندر دیکھتے ہیں thread one کی execution ہوئی thread کی one کی execution ہوئی تو آ کے پاس n کی value four تھی m کی value بھی four ہوگی n کی value four تھی m کی value بھی four ہوگی m کو ایک increment کیا m کی value five ہوگی اور اس point پہ switching ہوگی ابھی third statement execute کرنے کا اس کو chance ہی نہیں ملا اس وقت m کی value five ہے لیکن n کی value ابھی بھی four ہی ہے n کی value five نہیں ہوئی آپ کو chance ہی نہیں ملا کہ آپ n is equal to m کو execute کریں اس کے execute ہونے سے پہلے ہی switching ہو جاتی ہے اور execution thread two پہ چلی جاتی ہے thread two پہ جب جب جائے گی تو ادھر کیا ہوگا m is equal to n ہو جائے گا m کی value اس کو کیا ملے گی m کی value ادھر four ہو جائے گی جبکہ ادھر m کی value کیا ہوگی ہے m کی value یہاں پہ five ہوگی ہے اور یہاں پہ لیکن m کی value کیا ہو جائے گی four ہو جائے گی کیوں four ہو جائے گی کیونکہ ادھر n کی value اس کو four ملے گی کیونکہ یہ والا statement جو ہے ابھی execute ہوا ہی نہیں تھا n کی value اس کو four ملی m کی value four ہوگی m ایک increment ہوا five ہو گیا اور n جو ہے وہ بھی five ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ switching ہوتی ہے switching ہونے کے بعد ادھر بھی n جو ہے وہ five ہو جاتا ہے تو آگے پاس in the end یہ result نہیں آرہا جو ہم نے serial execution میں دیکھا تھا serial execution کے اندر جو result آرہا ہے وہ different ہے اور concurrent execution کے اندر جو result آرہا ہے وہ different ہے اس طرح کی discrepancy ایک آگئی ہے یہ discrepancy show کر رہی ہے کہ اس concurrent processing کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی problem ہے جس problem کی وجہ سے ہمارے پاس جو result ہے وہ ٹھیک نہیں آیا اور problem یہ ہی ہے کہ جب آپ data کو modify کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر number of threads at a time same data کو modify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ادھر آپ n کو modify کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی دوران اس نے بھی اس کے پر switching ہوئی اور اس نے بھی n کو modify کرنا شروع کر گیا تو in the end جو آگے پاس result آئے گا وہ صحیح نہیں آئے گا یہاں پہ ہمیں چیزوں کو synchronize کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے کہ اگر multiple threads at a time data کو modify کر رہی ہیں تو پہلے صرف ایک ہی thread کو allow کیا جائے کہ وہ data کو modify کریں باقی threads wait کریں جب وہ modify کر لیں پھر دوسری thread کو term دی جائے تو ان threads کو اس طریقے سے ہم synchronize کریں برکہ برکہ پھر دوسری thread ہم پھر دوسری thread پھر دوسری thread